بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگلے ماہ یعنی نومبر 2022 میں پاکستان کے سترمے آرمی چیف کا انتخاب کیا جائے گا کیونکہ دورہ امریکہ کے دوران جنرل قمر جوید باجوا کی طرف سے مدت پوری ہونے پر ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد ایکسٹینشن کے حوالے سے تمام ترچہ مگوئیاں دم توڑ چکی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے سب سے باعثر اور منظم سیکیورٹی ادارے میں نئے آرمی چیف کی تیناتی کا طریقہ کار اور اہلیت کا میار کیا ہے یہ جاننے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے پاکستان کے موجودہ آرمی چیف اگلے ماہ 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پاکستان کے ستروے یا پھر پندروے نئے آرمی چیف کا انتخاب کیا جائے گا کیونکہ پاکستان کے پہلے دو آرمی چیف برطانوی تھے اور سن 1951 میں جنرل ایوب خان کی صورت میں پاکستان کا پہلا آرمی چیف تینات کیا گیا اور اس لحاظ سے اگلے ماہ پاکستان کا پندروہ آرمی چیف تینات کیا جائے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تیناتی کا طریقہ کار اور اہلیت کا میار کیا ہے اس حوالے سے ذرائع کے مطابق طریقہ کار یہی ہے کہ نئے آرمی چیف کی تیناتی سے قبل اس وقت کے آرمی چیف پاک آرمی کے سینئر ترین جنرلز کی فیرست ان کی اہلیت کی جانچ پرتال کرنے کے بعد تیار کرتے ہیں جو تین یا پانچ ناموں پر مشتمل ہوتی ہے اور اسے نومبر کے پہلے ہفتے میں وزارت دفاع کے ذریعے وزیر اعظم کو بجواتے ہیں اور اگر چاہیں تو نئی تیناتی کے حوالے سے اضافی نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں اس سینئرٹی لسٹ پر غور و خوز کے بعد وزیر اعظم ایک نام چیف آف جنرلز سٹاف اور ایک نام آرمی چیف کے لیے منتخب کر لیتے ہیں میڈیا ریپورٹس میں اسکری ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تیناتی کے لیے اہلیت کا میار یہ تھا کہ پاک آرمی کے اس جنرل نے پاک فوج کی کسی کور کی کمان کی ہو مگر یہ واضح نہیں تھا کہ کتنے عرصے تک کور کی کمان کی ہو مگر اب ایسا نہیں ہے کیونکہ موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے کچھ عرصہ قبل آرمی رولز میں چند ترامیم کی ہیں اور اب پاکستان کا آرمی چیف بننے کے لیے کسی بھی جنرل کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ اس نے کم از کم ایک سال تک کسی کور کی کمان کی ہو اب اس اہلیت پر پاک فوج کے کون کون سے جنرلز پورا اترتے ہیں جاننے کے لیے ڈسکریپشن میں موجود لنک پر کلک کیجئے یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ